ہلو ایبریون ویلکم ٹو دفشنا ریسپیز تو آج کی ریسپی ہے کچھا آم پودینے کا شربت یہ بلکل ریفرشنگ شربت ہے اور بہت ہی ٹیسٹی شربت ہوتا ہے اور گرمی جیسے جیسے بڑھتی جا رہی ہے تو اس شربت کا تو ہر گھر میں بننا بہت ضروری ہے کیونکہ ہم باہر جاتے ہیں اور جب گھر میں آتے ہیں تو بلکل ایک دم ہیٹ ہو جاتی ہے باڈی کیونکہ تیمپریچر ہی اتنا بڑھ رہا ہے تو کیوں نہ چلیے آج یہ شربت بناتے ہیں اور اس کو کیسے اسٹور کر کے ہم اپنے فریز میں رکھتے ہیں کی پانسے چھے مہینے یہ اچھے سے ہمارے فریز میں رہے گا اور جب کبھی من کیا جا یا جب بھی ضرورت ہوئی ہم اس کو فوراں بنا کر کے یوز کر سکتے ہیں اور بلکل تازگی محسوس ہوتی ہے اس کے پینے کے بعد اور پلیز میرا پورا ویڈیو دیکھئے گا اور سبسکرائب ضرور کریے گا شیئر ضرور کریے گا تو میں یہ کیا کر رہی ہوں یہ زیرہ ہے یہ بھونہ ہوا زیرہ میں اس کو کوٹ رہی ہوں اس کو آپ مکسر میں بھی آپ کوٹ سکتے ہیں اور اس کو ہم سائیڈ میں رکھ لیں گے اور یہ کچھی کیری سے بنتا ہے اس لئے میں نے یہ گول والی کچھی کیری لے تھی یہ بہت ہی کھٹی ہوتی ہے یہ دشیری نہیں ہے بہت دشیری تھوڑے میٹھی ہوتی ہے اور ہمیں یہ پنا بنانے کے لئے تھوڑی کچھی کیری لینی ہوتی ہے اور ہم اسے سٹور کرنے والے ہیں اس لئے چار سے پانچ کیری کا میں بنانے جا رہی ہوں تو جس طریقے سے میں کاٹ رہی ہوں میں چھلکے نہیں ہٹاؤں گی کیونکہ اس میں چھلکے ہٹانے سے بینہ چھلکے ہٹائے ہی ہم اس میں کٹ لگا دیں گے جس سے یہ اندر کی گھٹلی اس کی ٹائٹ ہو چکی ہے تو یہ اندر تک پک جائے گا اور گل جائے گا تو میں نے اور بھی کچھ سما لیا ہے جیسے کالی مرش ہے نمک ہے اور نمک دونوں ہی لیے ہیں یعنی کی سادھا نمک بھی ہے اور بلیک سالٹ بھی ہے لیمن لیا ہوا ہے اور میں آگے آپ کو بہت ہی امپورٹن ٹپ بتانے جا رہی ہوں کہ جب ہم لوگ شیرہ بناتے ہیں تو شیرہ جو شگر ہوتی ہے ہمیشہ وہ بہت ساف ستری نہیں ملتی ہے تو شیرے کو کیسے اکتب ساف اکتب اچھا بنایا جاتا ہے تو یہ میں ایک بہت ہی اچھی ٹپ آپ کو بتاؤں گی تو اس لئے پلیس پورا ویڈیو دیکھئے گا آپ کو بہت سارے ٹپ اور ٹرکس مل جائیں گے جو کی آپ کے بہت کام آنے والے ہیں اور دھیرے دھیرے جیسے میرا ویڈیو آگے بڑھ رہا ہے آپ لوگ پلیس لائک کر لیجے شیئر کریے میرے ریسپیز کو میرے چینل کو سبسکرائب کریے اور اپنے فیملی اور فرنس میں اس کروائیے میں انسٹرگرام پر بھی اویلیبل ہوں میں فیس بک پر بھی ہوں اور یوٹیوب میں بھی ہوں تو اب یہ کیری میں میں سب میں کٹ لگا چکی تھی اب میں اس کو ایک کوکر میں چڑھانے کیلئے میں نے رکھ دیا ہے اس میں کم سے کم ایک گلاس پانی میں نے ڈالا ہے بہت زیادہ پانی نہیں ڈالیں گے اب کم سے کم چار سے پانس سیٹی میں اس میں میں نے لی تھی کیونکہ اس کو اکدام اندر تک اتنا اچھا گل جانا چاہیے کیری کو کہ یہ ایک دم فوراں ہی الگ ہو جائے گھٹلی سے اب یہ ایک پین میں نے لیا ہے اس میں میں نے یہ شگر ڈال دی ہے شگر کم سے کم یہ دو سو گرام سے زیادہ ہی ہے گرام سے تھوڑا سا اوپر یعنی تین کپ میں نے شکر لے لی تھی اور دو کپ یہ پین لے لیا ہے اور اب اس کو تھوڑا سا میریم آنچ میں اس کو چڑھائیں گے اور چمچ اس میں چلانا بہت ضروری ہوتا ہے نہیں تو اسٹارٹنگ سے ہی شگر جو ہوتی نا وہ آپ کے بھردن میں لگ سکتی ہے یعنی کی جل سکتی ہے تو جگ تک وہ پک رہی ہے شگر کوکر کھول دیا ہے میں نے اور دیکھئے کتنے اچھے سے میں نے کٹ مارے تھے تو یہ ایک دم الگ ہو گیا ہے یعنی کی گھٹلی سے اور اب ہم باری باری سے ان کیری کی گھٹلی سے اس گھودے کو الگ کر دیں گے خوب اچھے سے صفائی سے گھٹلیوں کو اگر ہاتھ سے دبا کر کے صاف کریں گے تو زیادہ اچھے سے صاف ہوتی ہے سارا گودہ ہم کو مل جاتا ہے اب کیا کریں گے جتنا گودہ ہمیں ملا ہے ایک کیری سے اس کو اچھے سے مکسر میں ڈال کر کے اس کو پیس لیں گے بلکل باری کرنا ہے اس کو ایک پیسٹ کی طرح یہ دیکھیں یہ پیسٹ ریڈی ہو چکا ہے جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے گھر میں میرے امی لوگ یہ ضرور گھر میں پناتے تھے اور جب لو چلتی تھی تو کہتے تھے نہیں پنا پی لو پھر لو نہیں لگتی ہے ایسا بولا جاتا تھا اب یہ پودینہ کم سے کم دو مٹی بھر کے ہے آپ اور زیادہ بھی لے سکتی ہیں تو اس کو ہم نے ساتھ میں پیس لیا ہے کیری کے پیسٹ کے ساتھ میں اب یہ کچھ بھی ایڈ نہیں کیا ہے اب یہ شیرہ میں نے چڑھایا تھا میں آپ کو یہ ٹپس آپ ضرور دھیان دیں کہ جب ہم شیرہ بناتے ہیں تو ہمارا اکثر اس کا کلر کالا کالا سا آتا ہے اس لئے شکر گندی ہے تو اس میں کیا کریں گے تھوڑا سا دودھ کم سے کم آدھا کب دودھ آپ اپنے شیرے میں ڈال دیجئے پھر اس کو اچھے سے گھومائیں گے جو جو دودھ ہوتا ہے وہ فٹ جائے گا وہاں پر فٹنے کی وجہ سے جتنی بھی وہ شیرے میں گندگی ہے جو اس کا جو بلیکنس ہوتی ہے اس کو وہ اپنے میں مطلب لے لیتا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے اس میں ایک جھاگ آیا اور یہ دودھ یہ اوپر دودھ کا کلر چین ہو گیا اور شیرہ ایک دم بائٹ ہو گیا تو ایک بہت اچھا ٹپ ہے آپ اپنے جب بھی چاہے آپ سیمائی کا شیرہ بنا رہے ہو یا آپ رزگلے کا شیرہ بنا رہے ہو کسی بھی سویٹ ڈش کا آپ شیرہ بنا رہے ہو اس میں آپ یہ ٹرک ضرور اپلائی کریں اور ایک اور ٹرک ہے وہ میں آگے آپ کو بتاؤں گی جس سے کہ کبھی بھی آپ کی جو شیرہ کا شیرہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی جسے دانے دار نہیں ہوگا یعنی کی جمیگہ نہیں شیرہ کبھی بھی اور پھر اس کو چھان کے الگ ہٹا لیتے ہیں اب میں نے جو پودینہ اور کیری جو پیسکی رکھی تھی اس کو اسی شیرے میں مکس کر کے پکائیں گے کم سے کم چار سے پانچ منٹ تک آپ کو اس کو پکانا ہے اور اچھے سے اس کو شیرے کے ساتھ میں مکس کر لینا ہے چاہے چمت سے اگر آپ سے ہوتا ہے تو کر لیجے نہیں تو آپ مدھانی کے ذریعے آپ اس کو کر سکتے ہیں اور گیس کی فلم ہماری سلو ہے میں نے بہت تیز گیس نہیں رکھی تھی کیونکہ دھیمے دھیمے ہمیں اس کو ٹھیک کرنا تھا یہ بلیک سولٹ ہے اور یہ تھوڑا سا ہمارا پنک سولٹ یعنی کی میں وائٹ نمک یوز نہیں کرتی میں پنک سولٹ بلیک پیپر ہے کم سے کم ون ٹی سپون ہے زیرہ میں بھونہ زیرہ میں نے بنایا تھا اور اس کو ڈال دیا ہے آپ اس کو اچھے سے گھما دیں گے جسے کی جو بھی مسالہ میں نے اس میں ایٹ کیا ہے وہ پوری میں اچھے سے مکس ہو جائے آپ اس کی کنسٹینٹ سی دیکھ رہے ہوں گے ٹھیک ہوتا جا رہا ہے اور آپ لوگ کو کیسی لگتی ہے میری ریسیپی ضرور بتائیے یہ میں نے کیا ڈالا یہ ہے نیمو جی ہاں کیری تو ویسے بھی کھٹی تھی بہت لوگ سوچیں گے کہ نیمو بھی کھٹا کیری بھی کھٹی تو نیمو جو ہوتا ہے نا وہ جو جو اتنی ساری شکر میں ڈال لیا تو اکثر ہوتا ہے کہ شکر آپ تھوڑا سا رکھ دیں گے تو وہ جم نے لگتی ہے ایک دردری سی ہو جاتی ہے وہ چیز نہیں ہوگا یہ جیسا میں نے لیکوڈ تیار کیا ہے ایز رہے گا آپ کتنے دن بھی آپ فریز میں اس کو رکھیں یہ جم گا نہیں تو یہ شیڑا ریڈی ہو چکا تھا میں کانچ کی بوٹل میں رکھیں کیونکہ یہ کھٹی چیز ہے اور کانچ کی بوٹل میں بہت اچھے سے سی رہے گی تو اس کے لئے آپ کانچ کی بوٹل یوز کریے گا تو میں نے بھی کانچ کی بوٹل یوز کریے ہے اور جتنے دن چھ مہینہ سال بھر آپ کتنا بنا کے رکھتے ہیں آپ اس سے ڈبل بناتے ہیں تو اور زیادہ چلے گا یہ جتنا میں نے بنایا تھا وہ میرا تو آپ لوگ اگر روز پییں گے تو ایک مہینے میں ختم ہو جائے گا اگر ہفتے میں ایک بار پی تو چھ مہینے میں ختم ہوگا یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طریقے سے اس کو یوز کرتے تو جب بھی آپ پیئیں تو اس کا چار سے پانچ چمچ ایک گلاس میں جاتا ہے اور سمپل وارٹر کے ساتھ بھی آپ اس کا شربت بنا سکتے یعنی تین سے چار چمچ آپ نے یہ پنا لیا جو ہم نے سٹور کرنے کے لئے بنایا ہے پھر اس میں تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کسکتے ہیں میں سب سے پہلے اس میں پنا لے لوں گی اس گلاس میں اور جو ریڈ ریڈ دیکھ رہا ہے یہ تینشن مک لیجے کشمیری لال مرچ اور تھوڑا سا نمک ہے اور جب مو میں جاتا ہے تو بہت اچھا تیز دیتا ہے بہت سوچتے ہوں گے کہ ریڈ کلر باپرے لگ تیخی مرچ لگ ایسا خوش نہیں یہ تیخی مرچ نہیں ہوتی ہے صرف اس کا کلر تیخ ہوتا ہے تو میں نے دوسر ایس اور یہ تھوڑا سوڈا میرے پاس گرین سوڈا رکھا ہوا تھا میں نے وہ ڈالنے کے باد پانی ڈال دیا ہے بلکل چلد تیار کرنے کے باد جب ہم اس کو پی تے ہیں تو بہت ہی ریفریشنگ ہو جاتا ہے پوری باڈی ایسا لگتا ہے کول ہو گئی ہے ایک بار ضرور اس ریسپی کو ٹرائی کریے گا اور فریز میں تو آپ ہو نا ہی چاہیئے پنا بنا 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 کہ جب بھی کوئی guest اگر آپ کے گھر میں آتے ہیں آپ سوڈے کے ساتھ بھی اس کو دے سکتے ہیں یعنی کہ آپ نے صرف 3 سے 4 چمچ پنا ڈالا پنا پنا ڈالا پنا ڈالا ڈال سکتے ہیں پلین سوڈا تب بھی آپ بہت ٹیسٹی بننے والا ہے آپ اس کو پلین بارٹر میں بھی یوز کر سکتے ہیں کہ سوڈا سپی ضرور بتائیں اور لائک شیئر سبسکرائب کریں میری بیٹی کو تو بہت پسند آیا تھا جیسے وہ سکول سے آئی اور میں نے ریڈی کر کے رکھا ہوا تھا تو اس نے فورا نہیں آٹیک کر دیا کہ ممہ مجھے چاہیے تو یہ پہلا سپ میری بیٹی کا اس کو پسند آگیا یعنی بچوں کو بڑوں کو بھی پسند آتا کوئی نخرے نہیں دکھا سکتا کہ مجھے یہ نہیں پینا ہے تو گرمیوں کو دور بگائیے اور سب لوگ ہیلدی رہیے خوش رہیے اور میری چینل کو پلیز سبسکرائب کریے تھینک یو